جبکہ اسی معاملے کو دشمن یوٹلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بھارت ایسا کنٹری ہے ہم کریں گے اس کا فسنہ ہم کریں گے ہم کیا چاپ دیں ہم کیا چاپ دیں ہم کیا چاپ دیں مجھے سلیں گے افنسیف ڈیفنس والی آپ کو عجید ڈوال والی بات بھی یاد ہوگی حالات بدستور کشیدہ ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں وہاں سے جو پر یونٹ بیجلی آن کار کاسٹ جو تیار ہو رہی ہے آئی ٹین روپے میں تیار ہو رہی ہے اور ہمیں تھرٹی پلس میں واپس دی جا رہی ہے مظاہرین وہاں پر موجود ہیں بہت بڑی تعداد موجود ہیں میری جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور شاید رینجرز بھی حالات کو کنٹرول نہ کرتے ہیں جیمو کشمیر کی بات کیا کرتے تھے کہ وہاں پر بہت سارے ہنگامیں ہوتے ہیں مسلمان وہاں پر جو آنا پریشان ہے لیکن وہاں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ انڈین گورنمنٹ اس کے انڈر آتا ہے اور وہ ریلیف دے رہے ہیں جس طرح وہ اپنی عوام کو ریلیف دیتے ہیں اسی طرح وہ جمہو کشمیر کی عوام کو بھی ریلیف دیتے ہیں کشمیر میں آمن و آمان کی صورتحال وہ مسلسل بگڑ بھی رہی ہے اور بجلی کے بلو اور مہنگائی کے خلاف کل چوتھے روز بھی احتجاج کیا گیا لیکن یہ چوتھا دن ہے چار دن مسلسل ہو گئے ہیں اور مکمل ازاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہے ہرتال ہے اور مطالبات ہیں کہ بجلی کے بل کم کیے جائیں ٹیکسز کم کیے جائیں جمہو کشمیر جو اب اس وقت وہاں پر ان کو ریلیف مل رہا ہے اور بائی چانس اب وہ ازاد کشمیر کے لوگوں کے بھی کنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں تو تو پہلی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں ہلو فرنڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں لوگوں نے پاکستان پولیس اور پرشاسن کی کرورتہ کے خلاف ویدرو اور تیز کر دیا ہے پولیس یہاں پردشن کاریوں کی آواز دبانے کے لیے ان پر لاتی چارج کے ساتھ فائرنگ تک کر رہی ہے پولیس پرشاسن کے اس ہنسک دمن چکر میں ایک آم ناغری کی موت ہو گئی ہے وہیں گسائی بھیڑ نے پولیس ادھکاریوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا مزفرہ باد اور راولکورٹ میں ستھانیوں لوگوں کی پولیس ادھکاریوں کے ساتھ جھڑپ کی گھٹنائی سامنے آئی ہیں پیوکے کے تازہ گھٹنا کرم سے پریچت ادھکاریوں نے بتایا کہ ہالی او ریوت پردشن اور ان کے ہنسک دمن سے سنگیت ملتا ہے کہ پاکستان اس علاقے پر اپنی پکڑ کھوتا جا رہا ہے جس پر اس نے دشکوں سے عوید طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں راولکورٹ میں کئی ایسے پوسٹر بھی چپ کے دکھے جس میں بھارت میں ولی کی مانگ کی گئی ہے پیوکے میں ان پردشن کاریوں پر کابو پانے کے لیے پولیس دورہ آنسو گیس کے گولے چھوڑنے کے بعد لوگوں کا گصہ اور بھڑ گیا آزاد کشمیر میں مسلسل اعتجاج ہوتے پروٹیسٹ ہوتے تین دن ہو گئے ہیں تمام بڑی مین شہراؤں کو بلوک کر دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو آزاد کشمیر میں حالات چل رہے ہیں ہم تو بات کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہتر نہیں ہیں آج ہمارے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہماری پولیس اور عوام آمنے سامنے ہیں اور ایک خبر کے مطابق ریپورٹ کے مطابق پتا چلا ہے کہ پچاس کے قریب پولیس اہلکار زخمی ہو گیا اور ایک سب انسپیکٹر شہید ہو گیا ہے جی اس میں ہم پہلے یہی آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ جمہو کشمیر کی بات کیا کرتے تھے کہ وہاں پر بہت سارے ہنگام میں ہوتے ہیں مسلمان وہاں پر جو آنا پریشان ہے لیکن وہاں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں کیونکہ وہ انڈین گورنمنٹ اس کے انڈر آتا ہے اور وہ ریلیف دے رہے ہیں جس طرح اپنی عوام کو ریلیف دیتے ہیں اسی طرح جمہو کشمیر کی عوام کو بھی ریلیف دیتے ہیں تو اب بات ہے پاکستان کے ساتھ جو اٹیچ ہے ازاد کشمیر کی اگر اس کی بات کریں تو یہاں پر وہی سیم کلچر ہے وہی جو گورنمنٹ ہے وہی سارے ٹرنڈز ہیں کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہ دینا ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ وہاں کے جو جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہوگا انہوں نے کوئی بیان بھی دیا ہوگا انہوں نے کوئی پریس کانفرنس بھی کی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا ہم عوام کو اچھے طریقے سے ریلیف دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اب انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے جو وہاں کے جو ہے انوار صاحب ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عوام مطالبہ کرے گی تو ہم ان کو ریلیف دے سکتے ہیں تو اگر ہم ریلیف دے سکتے ہیں تو مطالبہ کرنے سے پہلے کیوں نہیں دے سکتے اگر ہم پہلے دے دے تو تو آج ہی حالات ہی نہ ہوتے آج حالات اسی لیے یہ ہیں کہ وہ مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہمیں سستہ آٹا چاہیے سستی روٹی چاہیے ہمیں روز مرا کے جو وسائل ہیں وہ چاہیے وہ کہہ رہے گلگت بلدستان میں جس قیمت پر آٹا مل رہے اسی قیمت پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو چاہیے یہ پروٹیسٹ یہ احتجاجی مظاہرے ہوئی مہنگائی کے خلاف رہے ہیں یہی میں بات کروں کہ اگر مہنگائی کے خلاف ہو رہے ہیں اور اتنا وہاں پر ہنگامہ چل رہا ہے دیکھیں انسانی جان وہ ایک بھی بہت قیمتی ہے اگر ایک وہاں پر جان چلی گئی ہے انسپیکٹر وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پچاس ایلکار جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ زخمی ہیں دیفنیٹلی جو عوام ہیں وہ بھی زخمی ہوئی ہوگی ابھی تو صرف ایلکاروں کی بات ہو رہی ہے لیکن جو عام عوام ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہوں گے یہ تو نہیں کہ صرف پولیس اس کو وہاں پر مار پڑی ہے دیفنیٹلی عوام کو بھی پڑی ہوگی تو یہ سارے بہت زیادہ قیمتی جانے ہیں کسی کو تھوڑا سا بھی تکلیف پہنچے وہ بہت بڑی بات ہے لیکن ہم اس چیز کو اس خیال میں ہی نہیں لے کر آتے ہیں ہم بڑا اس کو نورمل لے لیتے ہیں تو ابھی جس طرح انوار صاحب نے کہا ہمیں چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف پہلے دے دیں ٹھیک ہے وہاں کے چیزوں کو سستہ کریں سمپل سی چیز ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ نے نہیں اس کو کرنا تو کس نے کرنا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ اگر عوام جس چیز کے لیے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہے جس چیز کے لیے اتنا کچھ ہوئے اور ان کے بس میں ہے بھی ان کے بیان کے مطابق ان کے بس میں ہے بھی تو دے دیں ختم کریں اس چیز کو اگر دوسری جو گورنمنٹ ہے لائک انڈیا ہے دوسری کنٹری ہے اس کے اوپر الزام دینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اس کے بعد جو مرضی کریں اور آپ نے ان کا بیان سنا جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے سنا ہے تو ان کے جو وزیر آزم ہیں آزاد کشمیر کے انوار الحق صاحب انہوں نے یہ بیان دیا ہے کس کے پیچھے انڈیا ملویس ہے انڈیا انوالو ہے یہ سب کچھ انڈیا کروا رہا ہے اگر وہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے نا وہ عوام کو ریلیف دے چکی ہوتی ریلیف دینے کے باوجود اگر عوام اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کو کرتی تو پھر ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں لیکن اگر وہ عوام جو ہے وہ اس کو ریلیف نہیں ملا اور آپ اپنا جو دینے والا جو تھا معاملات لائک آپ ریلیف دے دیتے نہیں دیا تو آپ اس کو انڈیا پہ فیلحال نہیں ڈال سکتے پہلے آپ عوام کو ریلیف دے دیں اس کے باوجود عوام اگر اس طرح کام کرتی ہے پھر آپ اس کو ڈیفنیٹلی کہہ سکتے ہیں پہلے تو نہیں کہہ سکتے سر ستتر سال ہو گئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ہی مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر جس کی وائے سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ نہیں ہو رہی آپس میں جو ہے پورا منبادشیت نہیں ہو رہی تعلقات بہتر نہیں ہو رہے اب ہم دونوں کشمیر کا کمپیریزن کریں تو دو ڈیفرنٹ کشمیر ہیں آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا اوکوپائٹ کشمیر اور آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں جسے انڈیا کہتا ہے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر اس وقت ہم دونوں کشمیروں کو دیکھیں تو دو ڈیفرنٹ کشمیر ہیں وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پر آج جو لوگ ہیں سڑکوں پہ ہیں اتجاج کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تین دن سر تین دن ہو گئے ہیں وہاں پر شدید قسم کے اتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں تمام بڑی مین شہراؤں کو بند کر دیا گیا ہے دیکھیں مسئلہ کشمیر جو تھا اس کے ساتھ اگر ہم تھا کا بڑھ لگائیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ جمہو کشمیر جو اب اس وقت وہاں پر اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے اور بائی چانس اب وہ ازاد کشمیر کے لوگوں کے بھی کنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تو پہلی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں یہ تو ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ لوگ نہیں لگاتے ہیں وہ لوگ اسی میں ہیپی ہیں کہ ان کو وہاں پر ایک الگ سے ریاست دے دی جائے ان کو ایک الگ سے نیشنلٹی دے دی جائے ان کو الگ سے ساری فریڈم دے دی جائے وہ تو اس چیز کو پریفر کرتے ہیں یہ تو ہمارا نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان وہ ایسا بلکل نہیں چاہتے اور جو حالات اس وقت آزاد کشمیر کے ہیں وہ تو اس اپنے جو اس ایجنڈا کے اوپر اور زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہوں گے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یون میں کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے اس تتر سالوں میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یون میں پڑا ہوا ہے حل ہونے کا نام نہیں رہا ہے تو آج ہم پوری دنیا کو کیا امیج دکھا رہے ہیں کہ جس کشمیر کے لیے ہم لڑنے مڑنے کو تیار ہیں جس کشمیر کے لیے ہم نے ہمسائے ملک بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کر رکھے ہیں آج اس کشمیر میں کیا ہو رہا ہے عوام اور پولیس ایک دوسرے کا گربان پکڑے ہوئے ہیں